موسیقی سورائسس اور اسکن کے دوسرے روک دراصل جہاں تک بھی ہے وہ ہماری اسکن کی ایک ڈائٹ ہے اور وہ جتنی صاف ہو کر ہم تک اسکن تک پہنچنی چاہیے وہ اتنی صاف ہو کر نہیں پہنچتی تو اسکن کے امراض شروع ہوتے ہیں مرض شروع ہوتے ہیں تو کوئی بھی ایسی دوہ جو بلڈ پیوریفائی ہو تو وہ اس کو ٹھیک کر سکتی ہے اسکن کے زیادہ مرضوں کو لیکن سورائسس کا علاج میں نے نہیں دیکھا کہ کہیں ہے اتفاق سے مجھے اوپر والے نے دیا ہے تو میں زیادہ تر بتا دیتا ہوں کہ میرے پاس علاج اس کا ہے سب نسکے حالات بھی نہیں بنا سکتا ہے اس کے لیے ایک اتار ایک حکیمی چاہیے اس لیے یہ نسکہ بھی نہیں بتا دا نہیں تو لوگ پریشان ہو جائیں گے اور کچھ اپنا نقصان کر لیں گے تو سورائسس کا واحد علاج اپنے پاس ہے اگر کوئی کرنا چاہے تو لیکن ٹائم لگتا ہے پانچ چھ مہینے سال بھی لگ سکتا ہے تو اسکین کے اور دوسرے مرضوں کے علاج تو بہت ہے جیسے کسی کو اسکین پر ددوڑے سے آنے لگتا ہے خجلی ہونے لگتی ہے اور دوسرے قسم کے دانیں آنے لگتے ہیں وہ سورائسس نہیں ہوتے تو میں بتاتا ہوں کہ دو چھٹکی سوڈا آپ استعمال کریں خجلی چلی جاتی ہے جیسے آدمی رات کو خجائنے لگتا ہے اور کوئی مرض بھی نہیں ہوتا اور وہ دوائیں بھی لیتا ہے علوپیتک اس سے وقتی طور پر دبے پھر ہونے لگتا ہے تو سوڈا بہت اچھی چیز ہے اسکین کے لیے سوڈا بہت اچھی چیز ہے اور بہت ہی اچھی دوا بنانی ہے تو السی کو ہلکا سا بھون لیں اور اس کا پاوڈر بنا لیں بہت ہلکا بھوننا ہے ہماری زبان میں اس کو کہتے ہیں بریہ کرنا اور پھر اس کو پاوڈر بنا لیں اور ایک چمچ میں ایک دو تین چھٹکی سوڈا ملا کر روزانہ صبح شام پانی کے ساتھ کھا لیا کریں اس سے بھی بیشتر اسکین کے امراض ختم ہو جاتے ہیں دوستو اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے شکریہ پلیز اس ویڈیو کو لائک شیئر اور کمنٹ بھی کریں ساتھی بیل بٹن کو دبانا نہ بھولیں اگر آپ نے ہمارے اس چانل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو فورا کر لیں